موسیقی 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 خداوند یسو مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں میں خداوند کا خادم پاسٹر آرتھر ڈینیل ہوں اور میں گاسپل بیپٹس شرچ ہڑپا میں پاسبانی خدمت سر انجام دیتا ہوں اور آج ہم موجود ہیں خداوند یسو مسیح کے سعود پر گفتگو کرنے کے لیے اور ہمارے ساتھ مہوے گفتگو ہوں گے خداوند کے خادم پاسٹر عظم جون صاحب جو گاسپل بیپٹس شرچ بشبہ اس صحیح وال میں پاسبانی خدمت کو سر انجام دیتے ہیں اور آج ہم یہ دیکھیں گے اور اس بات کو شیکھیں گے کہ خداوند یسو مسیح کے آسمان پر جانے کا بھید امانداروں کی زندگی میں اس بھید کا کیا مطلب ہے اور خداوند یسو مسیح جب آسمان پر زندہ چلے گئے تو خداوند یسو مسیح کے آسمان پر زندہ ہو کر جانے سے ہماری زندگی میں اس بات کی کیا اہمیت ہے آج ہم اس پر گفتگو کریں گے تو گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم ایک حوالے کی تلاوت کو سنیں گے امال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی آٹھویں آیت سے اس کی گیارویں آیت تک خداوند کے کلام میں لکھا ہے لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یرشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہوگے یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو یہی یسو جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے خداون کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لئے برکت کا باعث ہو آمین ہمارے ساتھ خداون کے خادم پاسٹر عظم جون صاحب موجود ہیں اور ہم گفتگو کریں گے ان کے ساتھ بات کریں گے اور یہ سیکھیں گے کہ خداون یسو مسیح کے سعود کی اہمیت ایک اماندار کی زندگی میں کیا ہے تو پاس صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا ویلکم کہوں گا اس پروگرام میں اور یہ بات سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لفظ سعود جو ہے اس کا کیا مطلب ہے اور انگریزی میں سعود لفظ سعود جو ایسے کیا کہتے ہیں جی بہت سکریہ پات دی آرثر ڈینیل صاحب بہت خوبصورت موضوع آپ نے چنا جس پر ہم گفتگو کر سکیں سعود اور ان ایام میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مسیحی جو دنیا کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں بلکہ پوری دنیا میں موجود ہیں وہ عید سعود کو مناتے ہیں تو جب عید سعود کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں لفظ عید کو دیکھنا پڑے گا اس کا مطلب کیا ہے عید کا مطلب ہے کوئی خوشی کا تہوار اور کوئی خوشی کا بڑا اجتماع فیسٹیول فیسٹ اور جب سعود کی بات کرتے ہیں لفظ سعود کا مطلب ہے آسمان پر چڑ جانا اٹھایا جانا تو اس طرح سے عید سعود کا مطلب ہے کہ یہ مسیحی جو کے آسمان پر چڑ جانے کی عید ہے یا مسیحی جو کے آسمان پر چڑ جانے کی خوشی میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور اس دن کو یاد کرتے اور خوشی مناتے ہیں اور جب اس کے آغاز کی ہم بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں پرانے اہدنامہ کو دیکھنا پڑے گا پرانے اہدنامہ میں جب بنی سائیل پر ہم گوھر کرتے ہیں تو بنی سائیل مختلف عیدیں مناتے تھے جن میں عید فسا ہے عید خیام ہے عید پوریم ہے عید تجدید ہے اور عید پینتی کوست ہے یہ وہ عیدیں ہیں جو وہ مناتے تھے اور بقائدگی سے وہ ان کو پیکٹس بھی کیا کرتے تھے اور جب ہم نئے اہدنامہ میں بطور اماندار مسیحوں کے لیے دیکھتے ہیں تو وہ تین عیدیں جو ہیں وہ خاص طور پر آج بھی مناتے ہیں جن میں سب سے پہلے ابھی گزشتہ دنوں میں ہم نے عید قیامت المسیح کو منایا یعنی یسوسی کے جی اٹھنے کی عید ہے پھر اس کے بعد عید سعود ہے اور پھر اس کے بعد عید پینتی کوست ہے تو آج ہم گفتو کر رہے ہیں عید سعود پر تو عید سعود کا جو آغاز ہے یہ کہلیں کہ مسیح یسوسی کے آسمان پر چڑھ جانے کے بعد سے اس کو پھر لوگوں نے امانداروں نے شاگردوں نے اور آج بھی اماندار اس دن کی یاد میں اس کو مناتے ہیں کہ خدا ونی یسوسی چالیس دن تک تو مکتف مقامات پر مکتف جگہوں پر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے اور پھر چالیس دن کے بعد وہ تھیرائے ہوئے وقت پر وہ آسمان پر چڑھ گئے پادی صاحب یہاں پر ایک بات جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہم تین جو عیدے ہیں مسیحی اماندار جو ہیں وہ مناتے ہیں جس میں عید ولادت مسیح عید قیامت مسیح اور نزول رول قدس کی عید جسے عام عرفے عام میں عید پینتکوس کہا جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان عیام میں عید سعود اس کو اس طرح سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا تو آپ خدا کے خادم ہوتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم عید سعود کو سیلیبریٹ نہیں کرتے یا چرچز میں عبادات میں عید سعود کو منایا نہیں جاتا یا چلے ہم ایک مسیح ہوتے مناتے کیسے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو اس کے لئے اگر ہم علیہ دا سے کوئی دن جو کلینڈر میں مقرر ہے اگر ہم اس کو نہیں مناتے تو اس کا نقصان جو فیوچر کی کلیسیا ہے مستقبل کی کلیسیا ہے ان کے لئے کیا اس کا نقصان ہوگا دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی زیادہ زور اور فوکس جو ہے وہ کرسمس پہ ہے عید قیامت المسیح پہ ہے اور عید پینتی کوس پہ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آج سے کچھ دن کے بعد اور جب عید پینتی کوس ہوگی تو اس پر بہت سے سٹیٹس لگائے جائیں گے اور بہت سے کوٹیشنز لگائے جائیں گے بہت سے عبادات ہوں گی بہت سے پیغامات شیئر کی جائیں گے لیکن جب عید سعود کی بات کرتے ہیں تو اس کو بہت کم اہمیت دی جاتی ہے لیکن ہمیں اس بات کو کلام مقدس کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ عید سعود جو ہے یا مسیح سکہ سعود فرمانا یہ ہمارے ایمان کا ایک خصہ اور ہمارے ایمان کا ایک خاصہ ہے اور پرسط جو اپاسل تریڈ ہے اس میں بھی ہم اس بات کو دھوراتے ہیں کہ کس طرح خداونی اسمسی اس نے سلیپ پر جان دی وہ مر گیا وہ عالم ارواہ میں اترا اور اس کے بعد وہ زندہ ہو کر اسمان پر چڑ گیا تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم آج کی کلیسیا یا چرچ اس کو نہیں بنا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان کے ایک خاص حیثے کو نظر انداز کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسے منانا چاہیے اور میں جو سننے والے اور دیکھنے والے ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ضرور آپ اپنے چرچ میں ایسی عبادت کا انعقاد کریں ایسے دن میں ضرور جمع ہوں تاکہ جو ہمارے آئندہ کے کلیسی احخاص طور پر نوجوان ہیں وہ اس دن سے واقعی وہ کلینڈر کے اوپر دلکہ ہوتا ہے جی آج عید سعود ہے لیکن اسے چرچ میں اس طرح سیلیبیٹ نہیں کیا جاتا دیکھیں پر سب بات یہ ہے کہ ہمارے نجاد ہندہ یسو مسیح کی ذات سے متعلق کوئی بھی بات ہے کوئی بھی واقعہ ہے ہمیں اسے ضرور یاد کرنا چاہیے اور اس بات کی یاد گری کرنی نہیں چاہیے اور جیسے خدا یسو مسیح آسمان پر چڑھ گئے انہوں نے سعود فرمایا اگر ہم اس کو پریکٹس نہیں کرتے کلیسیوں میں آنے والی نسلوں کو ہم نہیں بتاتے یا نہیں سکھاتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ مسیح یسو آسمان پر چڑھ گئے آہستہ 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 یہ کلیسیوں میں یہ بات ختم ہو جائے گی اور آنے والی نسلوں کی زین دماغ دل اور سوچوں میں بھی یہ بات ختم ہو جائے گی کہ مسیح یسو آسمان پر چڑھ گئے چڑھ گئے اور یہ پادیس صاحب بڑا اہم ایک نکھتہ ہے جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کلیسیں مس کر رہی ہیں اور جہاں تک میں دیکھتا ہوں اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اس موضوع پر پیغامات بھی بہت کم دیے جاتے ہیں اس موضوع پر سکھایا بھی بڑا کم جاتا ہے تو بہت سارے لوگ میں کئی دفعہ ایسے لوگوں سے ملتا ہوں جو کرسمس کو تو بڑا مناتے ہیں عید قیامتِ مسیح کو مناتے ہیں جیسا آپ نے بتایا عید پینتی کو اس کو مناتے ہیں بہت سارے لوگ عید سعود کو جانتے ہی نہیں ہیں اور جب عام لوگوں سے بات کی جائے تو کہتے ہیں یہ کون سی عید ہے تو چلیں ہم بطور اسے عید چلیں اس طرح نام نہ ہیں کیونکہ ہمارے یہاں عید کا مطلب یہ ہے کہ جی نیا لباس پینا جائے لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ چرچ میں کلیسیا میں عبادت کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ لوگ خداونی اسمسی کے سعود کے بارے میں جان سکیں اور اس دن کی اہمیت کو بھی جان سکیں ابھی ہم اس پہ بھی تھوڑی پاریس صاحب میں چاہوں گا کہ گفتو کریں کہ مسیح اسو کا جو سعود فرمانہ ہے وہ کس طرح سے ہمارے لئے یہ اہمیت کا حامل جب تک ہم لوگوں کو اس دن کی اور اس دن کے بعد جو بھی واقعات ہوئے اور جس طرح سے بھی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اگر ان باتوں کی اہمیت کو ہم لوگوں کو نہیں بتائیں گے سکھائیں گے تب تک اس کی اہمیت کو اور زیادہ اجاگر نہیں کیا جا سکتا کلیسیوں میں چرچیز میں بچوں کو نوجوانوں کو بڑوں کو بزرگوں کو سب کو ہمیں یہ سکھانے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ جب یسو مسیح نے سعود فرمایا تو ان کے سعود فرمانے کے ساتھ ساتھ یا اس کے سعود فرمانے سے کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے لئے برکت کا باعث بنتی ہیں اور پیسہ بھی بڑا اچھا حوالہ بھی جو ہم نے پڑھا ایمال کی کتاب اس میں لکھا ہے کہ جب خداونی اسمسی آسمان پر جا رہے تھے تو شاگرد دیکھ رہے ہیں جب اسمسی زندہ آسمان پر جانے وہ واقعہ جو وہاں پر ہوا یعنی اسمسی کا زندہ باتیں کرتے کرتے ہیں آسمان پر خود ہی چلے جانا کلام میں لکھا ہے کہ جب شاگرد اس بات کو دیکھ رہے تھے تو پھر دو فرشتے ہیں وہ وہاں پر آئے انہوں نے کہا جس طرح تم اسی آسمان پر جاتا ہوا دیکھتے ہو یہ واپس بھی آئے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایماندار ہوتے ہوئے جیسے خداونی اسمسی زندہ آسمان پر چلے گئے ہم بھی جب اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم آسمان پر جائیں گے تو خداونی اسمسی جب واپس آئیں گے وہ جو زندہ ہوگے وہ انہیں بھی آسمان پر لے جائیں گے یعنی یہ ایک بہت بڑا بھید ہے کہ اگر اسمسی خود آسمان پر گئے ہیں خود دوسراپر گئے ہیں تو وہ ہمیں بھی آم پر لے کر جا سکتے ہیں اب بالکل میں آپ کی بات کو اسی طرح آگے بڑھاؤں گا کہ جب وہ خداونی یسو مسیح نے یہ بات کہی اور پھر اس بات کو پورا کیا اس کے لیے ہم یوہنہ کی انجیل اس کا بیسویں باپ اور اس کی سترمی آیت پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے یسو نے اس سے کہا مجھے ناکشو کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا لیکن میرے بھانیوں کے پاس جا کر ان سے کہے کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں تو یہ بات جو خداونی یسو مسیح نے اپنے شگردوں سے کہی پھر اس مقام اور اس جگہ پر پہنچ کر خداونی یسو مسیح نے اس بات کو پورا بھی کیا تو اس میں یہ ہے کہ شگردوں کے سامنے اس بات کی یقین دھانی ہو تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جب وہ کلام کی منادی کریں تو وہ اس بات کو اس تجربے کو بیان بھی کر سکیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے خداونی یسو مسیح کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا جیسے آپ نے دوسری بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ میں جس طرح تم مجھے جاتے ہو دیکھتے اور پھر آتے ہو بھی دیکھو گے ان دو اشخاص نے بھی یہ بیان کیا اور پھر یونک انجیل چود میں باپ میں بھی انہوں نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے جگہ تیار کروں پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے تو اس واقعے میں جو آمدہ سانی کے بارے میں ایک قوی امید ہمیں وہ نظر آتی ہے جیسے وہ گئے ہیں اسی طرح ایک روز وہ ہمیں لینے کے لیے بھی آئیں گے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سعود کو یعنی خداونی یسو مسیح کی آسمان پر چڑ جانے کو ہم اسے نظر انداز کر رہے ہیں تو پھر آمدہ سانی آٹومیٹکلی وہ ہماری ذہن سے نکل جاتی نکل جائے گی بھی جیسے ہم بہت سارے مذہب کے جو پادی صاحب جو رہنماں ہیں ہم ان کی کوٹیشنز کو اور ہم ان کے لیے جو لوگ پیچھے سے دعا کرتے ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ انہیں وہ مقام مل جائے جس کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے لیکن ہم خداونی یسو مسیح کیلئے ایسی بات نہیں کرتے کہ انہیں وہ مقام مل جائے کیونکہ ہم یہ جانتے کہ وہ خود آسمان پر چلا گیا ہے اور اب وہ باپ کے دانی طرف بیٹا ہے نہ صرف وہ خود اس مقام پر پہنچ گیا بلکہ اس کا یہ وعدہ ہے کہ جیسے میں جاتا ہوں میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا واپس آوں گا تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو یہ ایک بڑی امید ہے ہمارے لیے یسو مسیح کے سعود کے باعث کہ جیسے وہ آسمان پر چلا گیا جیسے اس نے پہلے وعدہ پورا کیا کہ وہ آسمان پر جائے گا اسی طرح دوسرا وعدہ بھی پورا ہو گیا ہے کہ وہ باپ کی دانی طرف ہے اور تیسری بات بھی پوری ہے کہ وہ جگہ تیار کر رہا ہے چوتھی بات یعنی آمدہ ثانی بھی ہوگی کہ وہ زمین پر آئے گا اور امانداروں کو اپنے ساتھ لے جائے گا یہاں پر پیش سب ایک اور سوال جو پیدا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سننے والے اور جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ بات بڑی اہم ہوگی کہ خداوند یسوسی سے پہلے بھی دو لوگ ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے ہنوک کے بارے میں پیدائش کی کتاب میں ذکر ملتا ہے کہ ہنوک اپنے لوگوں میں سے اٹھا لیا گیا اور اسی طرح ہمیں ایلیا کے لیے سلیتین کی کتاب دوسری کتاب اور اس کے پہلے بات میں ذکر ملتا ہے کہ جب ایلیا اور علیشہ جا رہے ہیں تو ایک رتھ آیا ہے آتسی رتھ اس نے بگولے میں ایلیا کو اٹھایا ہے اور وہ اٹھا کر اسمان کی طرف لے گیا تو اگر یسوسی سے پہلے بھی دو لوگ جا چکے ہیں تو کیا یسوسی کا سعود لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نئی چیز تو نہیں ہو سکتا کیونکہ پہلے بھی تو دو لوگ جا چکے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے دیکھیں پاری صاحب جب ہم ان واقعات کو بغور کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو ایلیا اور حروق کا دونوں اشخاص کا آسمان پر اٹھایا جانا اور خدا ون یسوسی کا آسمان پر چڑھ جانا آپ الفاظ پر گوھر کر رہے ہیں کہ ان دونوں کا آسمان پر اٹھایا جانا اور مسیح یسوس کا چڑھ جانا بلکل سادہ اور عام سی بات ہے کوئی بہت زیادہ لوجیکل بات نہیں کوئی بڑی بات نہیں سادہ بات ہے لوگوں کو بتانے اور سکھانے کی اس طرح سے ضرورت ہے کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ دو اشخاص دونوں شخصیات کو خدا نے آسمان پر اٹھا لیا یعنی ان کو کوئی شخصیت اٹھانے والی ہے یعنی وہ اپنی قوت سے اپنی قدرت سے یا اپنی طاقت سے آسمان پر نہیں چڑھے بلکہ انہیں آسمان پر اٹھایا گیا اور جب یسوسی کی بات کرتے ہیں تو کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ آسمان پر چڑھ گئے اور یہی رسولوں کے قیدہ میں ہم اس کو دوراتے بھی ہیں اور ہمارے ایمان کا خاصہ بھی ہے کہ وہ مر گیا دفن ہوا اور تیسے دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا یعنی خداوند یسوسی کو کسی نے اٹھایا نہیں یا کسی نے اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ اسے آسمان پر نہیں بلائیا بلکہ کلام مقدس کے مطابق خداوند یسوسی اپنی قوت اپنی قدرت اپنی حشمت اور اپنی طاقت کے مطابق خود اپنے ارادی اور اپنی مرضی سے آسمان پر چڑھ گئے یعنی ان کو اٹھانے والا خدا ہے لیکن جب خداوند یسوسی کی بات کرتے ہیں جو خود خدا ہیں وہ خود آسمان پر چڑھ گئے اچھا اس میں پاس صاحب ایک اور خیال جو بڑا غالب ہے اور وہ یہ کہا جاتا ہے کیونکہ جب ہم تراجم پر گوھر کرتے ہیں ہنوک کے بارے میں جب ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں تو ہنوک کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تو یہ جو اٹھا لیا ہے اس کے لوگوں میں سے اٹھا لیا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوسی سے پہلے کوئی آسمان پر نہیں گیا نہیں گیا خداوند یسوسی وہ کماری مریم سے پیدا ہونے والوں میں پہلو اٹھا ہے وہ زندہ ہونے والوں میں سے اپنی قدرت سے پہلو اٹھا ہے خداوند یسوسی خود سے لیکن آسمان پر کوئی نہیں چڑھا آسمان پر کوئی نہیں چڑھا کلام میں لکھا ہے ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں خداوند کے کلام میں لکھا ہے یونہ کی انجیل میں اور اس کے تیسرے باب میں میں چاہوں گا کہ ضرور ہم اس آیت کو بھی دیکھیں جو ہمارے سننے والے ہیں جو دیکھنے والے ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس آیت کو ضرور دیکھیں یونہ کی انجیل کیونکہ ہمیں ایک بات کرتے ہوئے ہمیں باقی جو باتیں ساری ہیں کلام کی ہمیں انہیں بھی سپورٹ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی بات ہم ایسی نہ کریں جس سے کسی کا ایمان خراب و کلام میں لکھا ہے جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے آیت کونسی ہے ایک تیسوی آیت یونہ کی جل تیسرا باب اور اس کی ایک تیسوی آیت جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خداونی یسیم سی پہلے بھی آسمان سے ہی تھا اور وہ آسمان کا ہی تھا جو زمین پر آیا لیکن جب زمین پر آیا تو وہ زمین پر رہ نہیں گیا بلکہ وہ آسمان پر چلا گیا کیونکہ وہ کہاں سے آئے تھے وہ آسمان سے آسمان سے آیا تھا اوپر سے آیا تھا تو وہ سب سے ابھی بھی اوپر ہے سکتے ہیں کہ جب خداونی اسمسی عالمِ ارواہ میں گئے ہیں اور وہاں پر جا کر انہوں نے قیدی روحوں میں منادی کی ہے لفظ منادی کا مطلب ایوینجلزم کرنا نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ان میں جا کر شادی آنا بجانا اعلان کرنا خداونی اسمسی نے جب ان میں جا کر اعلان کیا تو یہ ان سب روحوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں میرے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ ہنوک اور ایلیا خداونی اسمسی سے پہلے اسمان پر نہیں گئے بلکہ جیسے افسیوں کے خواہد میں پالوس کہتا ہے کہ وہ قیدی روحوں میں گیا اس نے منادی کی انہیں انعامات دیئے اور پھر اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے کوئی زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا اور پھر انہیں اپنے ساتھ اسمان پر بھی لے گیا یہ سمسی پہلے ہیں جو اسمان پر گئے یہودیوں کا جو نظریہ ہے پالیس سب یہاں پر وہ بڑا اہم ہے کہ یہودی کلام امکدس کے مطابق اور ہم مسیح بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تین اسمان ہیں خداونی اسمسی جس اسمان پر گئے ہیں جیسے وہ پالوس حصول بھی بیان کرتے ہیں کہ جگہ پیسے اسمان تک اٹھایا گیا تو خداونی اسمسی جس بات کو بیان کرتے ہیں جس جگہ پر اسمسی گئے ہیں وہ تیسرا اسمان ہے وہ جگہ جہاں پر باپ موجود ہے باپ کا تخت موجود اور باپ کے دانی طرف موجود ہیں تو خداونی اسمسی ایلیا اور ہنوک کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں ابھی یہاں پر ایک اور بڑی بات اہم ہے کہ کیا خداونی اسمسی جیسے وہ اٹھائے گئے ہیں بدن سبیت یہ بھی بدن سبیت اٹھائے گئے ہیں تو کیا وہاں پر وہ روح کی حالت میں ہوں گے یا بدن کی حالت میں ہوں گے جو ایلیا اور ہنوک اٹھائے گئے ہیں دیکھیں جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں کہ ہر ایک بات کو ہمیں سیکھنے سکھانے پڑھنے بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس جو سٹینڈرڈ ہے وہ خدا کا کلام ہے اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خون اور گوش خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے خدا کی بادشاہی سے مراد کہ خدا کی حضوری میں خون اور گوش داخل نہیں ہو سکتے اب خداونی اسمسی باپ کے جلال میں وہ گلوری فائی باڈی میں ہے یا جلالی بدن میں ہے جیسے ہم دیکھتے کہ جی اٹھنے کے بعد وہ شاگردوں کے درمیان رہا کیے اور دروازے بند تھے کھڑکیاں بند سب کچھ بند تھا اور بوبالہ خانہ میں ان کا درمیان آ گئے تو مطلب اس بدن کو پھر ایسی بندشوں یا ایسی رکاوٹوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا لیکن وہ ان کے لیے رکاوٹ نہ بن سکیں تو ایلیا اور ہنوک کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب جس کنڈیشن میں جس حالت میں وہاں پر ہوں گے وہ گلوری فائی باڈی میں کیونکہ دیکھیں خدا کے حضور خونہ گوچ ہے کیونکہ کلام میں ہم بڑا ہے سیکھا ہے کہ گناہ جو ہمارے اندر موجود ہے ہماری سرشت میں موجود ہے تو اس طرح سے وہ خدا کے حضور میں جا نہیں سکتے یا ٹھہر نہیں سکتے کیونکہ حقوقی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا بدی پر نظر نہیں کرتا اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگر خداود کے حضور میں اس وقت موجود ہیں جب خداود انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں جی جی تو وہ جلالی بدن میں اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور اس پہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں اور زیادہ اس کو کھنگا لیں گے یا اس کو اور زیادہ پڑھیں گے جیسے بائبل میں کہتی کہ جس چگہ پہ بائبل خاموش ہے تو آپ بھی خاموش رہیں اس میں ہم اپنی رائے مطلب اپنے دل میں رکھ سکتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں لیکن ہم اس رائے کو کسی دوسرے شخص پر کیونکہ ایسا کرنے سے وہ ایک تعلیم بن جاتی ہے تو بہت شکریہ پایسا بڑی خوبصورت کے ساتھ آپ ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہوں گے جی میرے عزیزوں ہم بریک کے بعد پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں سعود مسیح کے بارے میں یعنی مسیح یسو کے زندہ آسمان پر جانے کے بارے میں اور ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں خداون کے خادم پاسٹر عظم جان صاحب پازی صاحب ہم آگے بڑھتے ہوئے اس بات کو بھی دیکھیں یہ کہ خداون یسو مسیح جب زندہ آسمان پر چلے گئے تو اس بات کی اہمیت ایک اماندار ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں کیا ہے یعنی مسیح یسو کے سعود کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے جی پازی صاحب یہ بہت ہی خوصرت سوال آپ نے پوچھا اور یہ جیسے ہم پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے کہ جب تک اس کی اہمیت کلیسیاؤں میں بتائی اور سکھائی نہیں جائے گی تو اس دن کو بھی اس دن کی یادگاری بھی کرسمس یا عیدے قیامت المسیح یا عیدے پینتی کو اس کی طرح نہیں کی جائے گی ہمیں اس کو پہلے سکھانا پڑے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور جب ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو ایک خادم نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ سعود یسو کی زمینی اور آسمانی خدمت کے درمیان واقع ہوا یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اب بھی وہ آسمان پر موجود ہے تو وہاں پر وہ ایک خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں اور اگر سعود نہ ہوتا تو وہ اس خدمت کو اب ہمارے لیے سر انجام نہ دے رہے ہوتا ہے جس میں پائی صاحب اس میں بڑی بڑی خوبصورت ہے آپ نے بات کہی جو یسو مسی کی آسمانی خدمت ہے جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اب ہم جو بھی دعا یسو کا نام لے کر کرتے ہیں باپ آسمانی باپ اس دعا کو یسو مسی کے وسیلہ سے سنتا ہے وسیلہ اور ذریعہ جو ہے ماراج دعا قبول ہونے کا وہ خداون یسو مسی ہے اور یسو نے خود بھی کہا کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا بلکل پر سب اگر مسیح یسو سعود نہ فرماتے آسمان پر نہ چڑھتے یا نہ چلے جاتے تو یہ خدمت جو وہ سر انجام دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے سر انجام دے رہے ہیں بلکل ایسے یہ خدمت پر ہمارے لیے سر انجام نہ دی جاتی پھر آسمان پر ہمارا کوئی بھی درمیانی نہ ہوتا جو ہماری خدا باپ کے حضور میں شفاعت کرتا پہلا تموتیس اس کا دوسرا باپ اور اس کی پانچویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک یعنی مسیح یسو جو انسان ہے دیکھیں یہ آیت یہ بات بتاتی اور ثابت کرتی ہے کہ مسیح یسو اب باپ اور انسان کے درمیان ایک درمیانی ہے پہلے انہوں نے آکے صلح کروائی پھر آسمان پر چلے گئے اور اب بھی وہ اس خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں اور جب ہم دعا بھی کرتے ہیں دعا میں ہم باپ سے دعا مانگتے ہیں رول قدس کی وسیلے سے مانگتے ہیں اور کس کے نام میں مانگتے ہیں قدامن یسو مسیح کی اور انڈ پر ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے نجات دہندہ یسو کے نام میں تو اس طرح سے سعود کی اہمیت ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ دیکھیں اگر مسیح یسو سعود نہ فرماتے تو وہ ہمارے درمیانی بھی نہ ہوتے اور وہاں پر رہ کر وہ ہماری شفاعت نہ کرتے اور اس میں جو دوسری ایک اور اہم بات جو ہمیں نظر آتی ہے کہ مسیح یسو اب آسمان پر باپ کی دانی طرف موجود ہیں اور یہ بھی سعود کے وسیلے سے ممکن ہوا پہلا یوہنہ اس کا دوسرا باپ اور اس کی جب پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت آیت وہاں پر بیان کی گئی ہے پہلا یوہنہ اس کا دوسرا باپ اور اس کی پہلی جو آیت ہے اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ پہ پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے یعنی مسیح یسو راست باز لیکن اس آئیت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کلام میں کہا گیا کہ اگر اب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ تسلیح ہونی چاہیے اتمنان ہونا چاہیے کہ اب باپ پہ پاس ہمارا ایک مددگار پہلے سے ہی موجود ہے مددگار ہونے سے یہ موجود ہے کہ اگر کبھی ہم گناہ میں لگزش کھائیں یا ہم سے گناہ ہو جائے معافی کی درخواست لے کر ہم خداوند کے پاس آئیں تو یسو مسیح باپ سے ہماری کیا کریں گے شفاعت کریں گے اور اس طرح سے ہمیں گناہ کی معافی بھی مل جائے گی اور پہلا یونہ پہلا باپ آٹھویں نومی آیت پڑھے تو وہاں پر لکھا کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فرق دیتے ہیں اور دوسری آیت میں لکھا کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ساری ناراضی سے پاک کرنے میں سچا اور آدل ہے پاچھ سب یہ بڑی خوبصورت بات ہے یہاں پر میں آپ کی ہی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ خداوند یسو مسیح کا آسمان پر زندہ جانا مسیح مسیح کا سعود فرمانا جب ہم اس کی اہمیت پر غور کرتے ہیں تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ اب وہ باپ کے دانی طرف موجود ہے اور بڑا خوبصورت واقع ہے یہ مالکی کتاب میں کہ جب سٹفنس وہ جان دے رہا ہے اور یہودی جو بڑے لوگ ہیں مذہبی لوگ اسے پتھر مارے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں باپ کے پاس یسو کو جس کا نام لینے کے باعث جس کی گوائی دینے کے باعث اسے مار رہے تھے وہ کہتا ہے کہ میں یسو کو باپ کے دانی طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسو مسیح اگر آسمان پر سعود فرما گئے ہیں تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ اب وہ باپ کے پاس موجود ہیں ہم ان کے لئے دعا نہیں کر رہے وہ اس جگہ پر جو باپ کے دانی طرف ان کے لئے مقرر ہے وہاں پر پہنچے اور سٹیفنس کے واقعے میں پائے سب یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے ہمارے ایمان میں یہ ہم بات کہتے ہیں کہ خداوند یسو مسیح باپ کے دانی طرف موجود ہے لیکن سٹیفنس کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ باپ کے دانی طرف کھڑا ہوا میں اسے دیکھتا ہوں وہ لوگ جو یسو پر ایمان رکھتے ہیں ایمان میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اسی ایمان کی حالت میں وہ اپنی جان دیتے ہیں شہادت کا مردبہ پاتے ہیں یسو مسیح جو باپ کے دانی طرف بیٹا ہے وہ نے کھڑے ہو کر ویلکم کرتا ہے اس کے سعود کی اہمیت ہے کہ وہ باپ کے دانی طرف موجود ہے تاکہ وہ ہماری دعاوں کو سنے وہ ہمارے لئے باپ سے درخواست کرے اور وہ ہمارا درمیانی اٹھائے بلکل دیکھیں پر سب اس میں ہم نے دو باتیں دیکھیں کہ پہلی بات وہ ہمارا درمیانی ہے پھر دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ وہ باپ کے پاس ہمارا مددگار ہے مددگار کی حیثیت سے وہاں پر موجود ہے اور تیسری جو بہت ہی اہم اور خاص بات آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس عید کو بھی منائیں گے عید پینتی کوز جسے ہم عید نزول رول کدس بھی کہتے ہیں جو عید پینتی کوز کے دن واقعہ ہوا اور دیکھیں خداون یسو مسی کے لئے جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو یوانا کی انجیل اس کا سولوہ باب اور ساتھویں آیت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ خداون یسو مسی نے اس بات کو فرمایا تھا کہ میں جاؤں گا اور اس مددگار کو تمہارے پاس بھیجوں گا یوانا کی انجیل سولوہ باب اور اس کی ساتھویں آیت پڑھیں لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا تو دیکھیں سعود ہمارے لئے اس لئے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اگر خداون یسو مسی آسمان پر نہ جاتے نہ چڑ جاتے تو پھر وہ مددگار ہمارے پاس نہ آتا اور آج رول قدس ہمارے دمیان رہے کہ اس خدمت کو سر انجام نہ دیتا اور رول قدس اس طرح سے پھر ہمیں نہ ملتا اور دیکھیں کلامی مقدس میں خداون یسو مسی نے جو آپ نے حوالہ شروع میں پڑھا تھا اس میں بھی لکھا تھا کہ خداون یسو مسی نے کہا کہ تم یہاں پر ٹھہرے رہو جب تک تمہیں آبی بالا پر سے قوت کا لیباس نہ مل جائے تو یسو مسی کے سعود فرمانے میں جو سب سے بڑا فائدہ یا کہنے کہ ہمیں نفع ہوا وہ یہ ہے فائدہ حاصل ہوا کہ خداوند کے جانے کے باعث ہمیں کیا ملا رول قدس ملا اور عمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو کوئی توبہ کر کے اپنے گناہوں کا قرار کر کے مسیح اسو کو قبول کرتا ہے وہ رول قدس انعام میں پاتا ہے پاس صاحب اس میں بڑی اہم بات ہے جو آپ نے کہا کہ یسو مسی نے کہا میں جاؤں گا تو پھر مددگا رہے گا ایک اور بڑی اہمیت جو سعود کی ہماری زندگی میں ہے یونہ کی انجیل اس کے چود میں بات میں لکھا ہے یسو مسی نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ جا کر تمہارے لئے جگہ تیار کروں اگر یسو مسی زندہ اسمان پر نہ جاتے اگر ان کی کوئی قبر آج موجود ہوتی اور ہم جا کر وہاں پر سجدہ کر رہے ہوتے تو پھر ہماری اگلی امیدیں بھی ختم ہو گئی ہوتی کہ جگہ بھی کونی اور ہمارا حصہ بھی کونی یعنی اسمسی کے جانے سے یہ بھی فائدہ ہوا کہ دنیا میں رہتے ہیں تمہیں برکت مل رہی ہے لیکن اسمان پر خوبصورت عجر ہمارے لئے ہے اور وہ یہ کہ ہمارے لئے خوبصورت جگہ اور مکان وہاں پر ہوں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ زبور جو سولہ ہے اس کی وہ آیت یہاں پر ہمیں پوری ہوتی بڑی خوبصورت آیا تھا کہ اوہ ہے جگہ سونی ستھرا حصہ میرا کہ آسمان پر پھر خداون ہے ہمارے لئے لئے اچھی جگہ تیار کی ہے ستھرا حصہ تیار کیا ہے اور اس کو اب حاصل کیسے کر سکتے ہیں جیسے پہلے بھی ہم اس کا ذکر کر رہے تھے کہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے مسیح یسو کو اپنا شخصین رجاجنہ قبول کر کے ہم اس ستھرے حصے کے وارث بن سکتے ہیں رحمیت میں ایک اور خاص بات پادی صاحب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جو بہت ہی اہم ہے جو ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے خاصہ ہے اور ہم اس کو بھی مانتے ہیں جیسے کلام میں لکھا ہے کہ وہ عالمی روح میں اتر گیا اور تیسے دن کے بعد مردمے سے جی اٹھا اور جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ قیدی روحوں میں گیا اور وہاں پر منادی کی اور پھر قیدی روحوں کو اپنے ساتھ لے گیا اور ان کو انعام دیئے تو سعود فرمانا اس لئے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر مسیح یسو سعود نہ فرماتے اگر وہ آسمان پر نہ چڑ جاتے اس مقام پر نہ جاتے تو شاید آج بھی وہ ایماندار وہ مقدسین وہ لوگ جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں شاید وہ اسی جگہ پر قید رہتے ہیں لیکن مسیح یسو کے سعود سے یہ فائدہ ہوا یا اس طرح سے ان کو برکت ملی کہ وہ خداوند یسو مسیح کے ساتھ آسمان پر چڑ گئے یا اٹھا لی گئے یا خداوند یسو مسیح کہہ لیں کہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے جیسے کلام میں لکھا ہے کہ وہ قیدی روحوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کو انعام دیئے پاس صاحب بہت شکریہ آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں ابھی آخر میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم سعود کی بات کر رہے ہیں خداوند یسو مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کیا بائیبل مقدس میں خداوند کے کلام میں اس کے بارے میں کوئی پیشنگوئیاں موجود ہیں کیونکہ جو کچھ بھی ہوا یہاں تک کہ خداوند یسو مسیح کی بیدائش اس کے دکھ اٹھانے اس کے زندہ ہونے اور اس کے قبر میں ڈالے جانے کے بارے میں ہی پیشنگوئیاں ہیں تو کیا خداون یسومسی کے سعود فرمانے کے بارے میں خداون کے کلاب میں کوئی پیشن گوئیاں موجود ہیں جی پاری صاحب جب خداون یسومسی کی ذات اقدس کی بات کرتے ہیں تو ان کی ذات میں موجود ہر ایک بات جو ہے وہ کلاب مقدس سے ثابت ہوتی ہے یعنی ان کی پیدائش ان کی زندگی ان کے موجزات ان کا دھک اٹھانا ان کا مرنا ان کا جی اٹھنا آسمان پر چڑھ جانا ہر ایک بات سے متعلق جو پیشن گوئی ہے وہ ہمیں کلاب مقدس میں اہد اعتیق میں نظر آتی ہے اور کلمات جب ہم سناتے ہیں جمعہ کے روز اس روز بھی ہر ایک کلمے میں ہر ایک جو بیان کرنے والا ہے اس پوائنٹ کو ضرور وہ بیان کرتا ہے کہ یہ کلمہ پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے اور یہ خداون یسومسی کا سعود فرمانہ اس کے لئے بھی کلاب مقدس میں جب ہم پڑھیں تو زبور کی کتاب اور 68 زبور اس کی اٹھارویں آیت میں لکھا ہے تو نے عالم بالا کو سعود فرمایا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا دیکھیں ہم عید سعود کی بات کر رہے ہیں اور واقعی میں جو لفظ سعود ہے وہ نئے اہد نامہ میں ہمیں نظر نہیں آتا بلکہ اہد اعتیق میں پرانے اہد نامہ میں ہمیں لفظ سعود نظر آتا ہے تو یہ بھی پیشن گوئیوں کی تکمیل ہمیں دیکھیں نئے اہد نامہ میں نظر آتی ہے افسیوں کے خط میں جیسے آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ وہ قیدی رہوں میں گیا وہاں پر منادی کی اور قیدیوں کو اپنے ساتھ لے گیا اور ان کو انعام دیئے تو اس طرح سے یہ بات بھی خلانگی اسمسی کی زندگی کے متعلق جو پیشن گوئی کی گئی تھی وہ ہمیں نئے اہد نامہ میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے پادی صاحب بہت شکریہ اس ساری خوبصورت گفتگو کے لیے جو ہم خداون کے حضور میں کر سکے اور مجھے امید ہے کہ آئندہ وقت میں بہت ساری زندگیاں جو اس خوبصورت گفتگو کو سنیں گی عید سعود کے بارے میں خداون یسمسی کے زندہ آسمان پر جانے کے بارے میں مجھے امید ہے کہ وہ اس ساری گفتگو کے وسیلہ سے برکر پائیں گی باتیں ایسی بہت ساری ہیں ایسے بہت سارے سوالات ہیں جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں جب گفتگو کی جاتی ہے تو وہ اس میں اٹھتے ہیں لیکن آخر میں پادی صاحب جاتے جاتے میں آپ کو کہوں گا کہ آخر میں خوبصورت بات عید سعود کے حوالہ سے خداون یسمسی کی آسمان پر جانے کے بارے میں آپ کریں اور اس کے بعد ہم دعا کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام تک پہنچائیں گے جی پاری صاحب آخر پر میں تمام سننے والوں کو جہاں جہاں بھی ہماری باز پہنچے اور اس کو لوگ سنے تو میں ان سب سے یہ التماس کروں گا کہ سعود جو ہے یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے ہمارے ایمان کا ایک خاصہ ہے مسیحی ایمان اس بات پر ایمان رکھنے کے بغیر ناممکن ہے اگر اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا ایمان مکمل ہے اور اگر اس بات کی اہمیت کو ہم نہیں جانتے یا نہیں مانتے تو پھر ہمارا ایمان بھی ناممکمل ہے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح اسو آسمان پر چڑ گئے وہ چڑے ہیں سعود فرمایا ہے تو پھر ہمیں لینے بھی آئیں گے لیکن اگر ہم اس بات کو نہیں مانتے یا اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تو پھر آمدہ سانی کا تصور بھی ہمارے ذہن میں اس قدر وہ برائٹ یا روشن نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ پادی صاحب خدا آمدہ آپ کو برکت دے اور میں درخواست کروں گا آپ سب سے جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں کہ ضرور آپ اس دن کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں اسے جو ہمارے ایمان کا ایک خاص حصہ ہے اسے نظر انداز نہ کریں خدا کے خادم جو سننے والے ہیں ضرور اس بات پر کلیسیہ میں سکھائیں اور پیغام دیں اور اس کے مقاصد خدا منی اسمسی کا آسمان پر چڑنا اس کا مقصد کیا ہے اس کی اہمیت ایمانداروں کی زندگی میں کیا ہے اس کے بارے میں ضرور بتائیں مجھے امید ہے کہ آپ نے اس گفتگو کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی آئیں ہم اپنے سر جھکائیں اور دعا کریں خدا مند کے خادم پاسٹر عظم جان صاحب دعا میں رہنمائی کریں گے خدا باپ ہم تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ تو ہی بزرگی استائش عزت و تمجید کے لائک ہے خدا مند شکر گزار ہیں تیرے اس بیش کی مت فدیے اس کفارے اور بہائی ہوئے قون کے لئے تیرے شکر کرتے ہیں جس کے باعث خدا مند یہ ممکن ہوا کہ تو نے ہمیں میشہ کی زندگی عطا کی اور ہمیں نجات بکشی اس کے لئے خدا مند تیرے شکر دا کرتے ہیں کلام کن خوبصورت اور فضل باتوں کے لئے تیرے شکر کرتے ہیں خدا مند جو آج ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بانٹی اور سیکھیں جن جن تک خدا مند یہ باتیں یہ کلام پہنچے وہ بھی اس کو سننے اور سیکھنے کے وسیلہ سے برکت پائیں یسو کے نام میں آمین خدا مند آپ کو برکت دے اور اسی طرح خدا مند کے کلام کو سنتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں اور خدا مند کے ساتھ چلتے رہیں شکریہ